نمسکار دوپہر کے بارہ بجھ رہے ٹائمز نہ بھارت پر آپ سب کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہو جوتی مشرا ماں کا دیوالی کا ہے دیش واسیوں کو دیوالی کے شب کامنا ہے لیکن دنیا میں دوسری طرف جنگ لگاتار جاری ہے بمبازی کی جا رہی ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہے ہیں جنگ کا 38 دن اور آپ کو بتا دیں اسرائیل میں جنگ میں حماس کے پیر اب اکھڑتے جا رہے ہیں اور یہی بات اس کے ہمدردوں کو کھائے جا رہی ہے خاص طور سے ایران جس پر حماس کو شہ دینے کا آروپ لگا ہے اسرائیل کو درجنوں بار یدھ میں کوٹنے کی دھنکی دے چکا ایران کہ راشترپتی رئیسی اب عرب گول بندی کرنے میں جٹے ہوئے ہیں ریاد میں عرب لیگ اور OIC کی میٹنگ سے جو نئی تصویریں اُبھر کر سامنے آئے ہیں اس میں ایک طرف عرب لیگ کے دو فار ہونی کے سنکیت ہیں تو دوسری طرف ایران کے فیدائین تیور اپنانے کے اشارے بھی نظر آئے اور اس پر بھی ہم آگے باتشیت کریں گے سب سے پہلے اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں سعودی عرب کے ریاد میں مسلم نیشوں کی میٹنگ ہوئی ریاد میں عرب لیگ اور OIC کے زدس یہ جھٹے ہوئے گازہ پر ترنت حاملہ روکنے کی مانگ کی گئی فلسطین کے مدر پر سمدھان کی ڈیمانڈ بھی کی گئی تو دیکھیں ایک طرف تمام مسلم ملک جو ہیں وہ گول بندی کرنے میں لگے ہوئے کہ اسرائیل کا کیسے ویروت کیا جائے اور ترنت سیز پائر کا فیصلہ لاغو کروایا جائے سعودی عرب کے ریاد میں مسلم دیشوں کی یعنی OIC کے سدس کیوں کی بڑی بیٹھک ہوئی عرب لیگ اور OIC کے اس بیٹھک میں گازہ پر ہو رہے ہم لوگ کو ترنت روکنے کی مانگ کی گئی ہے فلسطین کے مدر پر اب سمدھان کا ڈیمانڈ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تو دیکھیں تمام مسلم ملک ایک طرف یہاں گول بندی کرنے میں لگے ہوئے لیکن دوسری طرف بڑا سوار یہی ہے کہ کیا خود ان مسلم دیشوں میں دو پار ہو رہا ہے تو وہیں OIC کی بیٹھک میں گازہ پٹی پر حملہ روکنے کی مانگ کی گئی آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ اس بیٹھک کی بڑی باتیں کیا تھی گازہ پٹی پر جو عملے ہو رہے ہیں اسے کیسے ترنت روکا جائے تاکہ جو آگری کے سیویلینیں انہیں نقصان نہ ہو جان کا خطرہ نہ ہو اسرائیل کے خلاف سخت قدم اٹھانے کا پرستا OIC کی اس بیٹھک میں پیش کیا گیا اسرائیل کو پہلے تو فیول اور فوڈ سپلائی روک دے یہ مانگ کی ہے ایران نے وہیں جو بندھا تھے انہیں چھوڑنے کی وقالت سعودی کرے کراون پرنس نے بھی کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ان کے پاس انہیں چھوڑا جائے یروشلم مسلموں کے لیے ایک ریڈ لائن بن گیا ہے یہ بیان دیا ہے ترکیہ نے تو تمام جو بڑے ملکیں OIC کے صدس سے ہیں مسلم دیش وہ اب مانگ کر رہے ہیں 11 سال میں پہلی بار ایرانی راشترپتی بیٹھک میں شامل ہوئے ایران خاص طور پر دیکھئے یہاں پر ویروض کر رہے اسرائیل کا اور الگ نیتی بنانے میں لگا ہوا ہے اور ایسا 11 سالوں میں سوچے پہلی بار ہوا جب ایرانی راشترپتی اس طرح کی بیٹھک میں شامل ہوئے اور اسرائیل حماس کے بی چل رہے یدھ پر چرچہ کرنی کے لیے ہمارے ساتھ آج کچھ میمان جوڑ چکے ہیں سواگت کریں گے ٹائمز ناؤ نف بھارت پر ریٹائرڈ بریگیٹیر ویروض دتا جی کا جو ایک ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں اور ساتھ ہی گروپ کیاپٹین ریٹائر ڈی کے پانڈیا بھی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے ویروض دتا صاحب آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ ایک طرف اب جو مسلم ملک ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ گول بندی کی جائے کہ اسرائیل دورہ کیے جارہے ان حملوں پر کیسے یدھ ویرام لگایا جائے سیز فائر کیا ممکن ہے چاہے OIC کے تمام دیش ایک جوٹ ہو جائیں تو بھی مجھے رہی رکھتا کہ اسرائیل اس بات سے سہمت ہوگا کہ وہ یدھ ویرام کی گوشنا کرے اسرائیل نے کافی صاف اور واضح کر دیا ہے کہ پہلے وہ بندگوں کو رہا کرے اس کے بعد اس پہ ویچار کیا جائے گا رہی بات آپ نورڈن گازہ اور جو سدن گازہ ہے اس دونوں کو اسرائیل نے بالکل اعلق کر دیا ہے جہاں بھی تھوڑا بہت لل ملتا ہے بیٹل میں اسرائیل نے یہی درخواست کی ہے کہ لوگ ساؤتھ کی طرف جائیں کیونکہ نورڈ گازہ جو ہے وہ حماس کا گڑھ تھا جو ان کے ہیڈ پورٹرز تھے جو ان کے سامرک سنسادن تھے جو ان کے ایمنیشن دردے ان سب کو بالکل برباد کر دیا گیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ بلڈوزر چل رہے ہیں تو بالکل وہی نیتی اپنائی گئی ہے جو کسی زبانے میں یوگی صاحب نے کہا تھا کہ مٹی میں ملا دیں گے تو اسرائیل نے جو یہ حلف اٹھایا ہے کہ ہم حماس کو ختم کر دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل اس بات سے راجی ہوگا کیونکہ دیکھئے اور جو ان کے ریمننٹس ہیں کیونکہ انہوں نے خود اسپطالوں میں سہارا لیا ہوا ہے ریائشی گھروں میں سہارا لیا ہے یومن شیلڈز کو وہ اپنا رہے ہیں بطور شیلڈ تو اسرائیل جو اپنے گراؤنڈ آپریشنز ہیں جو ٹنل آپریشنز ہیں وہ شروع کرے گا اور اس میں وہ بڑے ڈیلیبریٹلی آپریشنز کو انجام دے گا کیونکہ وہ کافی کیجولٹی انٹینسیو آپریشنز ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا جب تک اسرائیل کی شرطیں نہیں مانی جائیں گی تب تک اسرائیل یود ویرام کے لیے مجھے نہیں لگتا تیار ہوگا چاہے عرب دیش سارے کیونکہ اکھٹے ہو جائے بلکل اور دیکھیں اسرائیل نے اس کڑے رکھ کی دھمکی بھی دے دی تھی کہ جو حماس کا مین لیگ ہے آپ کیا رہے ٹاپ کمانڈرز تو لگ بھگ مارے گئے ہیں اب الگ الگ آتن کی سنگٹنوں کو بھی نشانے پر لیا جا رہا ہے اور اس بیچ فلسطین کے مدے پر سمادھان کی مانگ کی جا رہی ہے مسلم ملکوں دوارا دیکھیں سعودی عرب کے ریاد میں مسلم دیشوں کی ایک بیٹھک ہوئی تھی جو OIC کے صدق سے ہیں ان کی بیٹھک ہوئی تھی اور سعودی عرب کے کراون پرنس یہاں موجود تھے OIC اور عرب لیگ کی بیٹھک میں انہوں نے بڑا بیان دیا سعودی عرب کے کراون پرنس کہتے ہیں کہ گازا میں بندکوں پر انہیں چھوڑا جائے بندکوں کو جلد سے جلد رہا کیا جائے یہ کہنا ہے سعودی کے کراون پرنس کا تورانت یودھویرام کی وہ مانگ کر رہے ہیں انتراشتری سمودائے کا رویہ جو ہے وہ دوہرہ بتا رہے ہیں سعودی کے کراون پرنس ہیں ایک طرف ہماس کے خاتمی کی اور اسرائیل آگے بڑھ رہا ہے لگبھا گازا پٹی میں تباہی کا منظر اب چاروں طرف دکھنے لگا ہے مسلم ملک جو ہیں وہ چیت آ گئے ہیں اور ایسے میں بیٹھکوں کا دور جاری ہے اور سعودی کے کراون پرنس نے انتراشتری سمودائے کے دوہرے رویہ کا ذکر کیا ہے تو دیکھئے ایسے میں اب مانگ کی جاری ہے کہ جلد سے جلد یودھویرام لگایا جائے یعنی کہ جتنے جلدی ہو سکے اتنے جلدی اس پر روک لگائی جائے حالانکہ اب دیکھنا یہی ہوگا کہ کیا اسرائیل دوارہ کوئی نرم رکھ اپنایا جاتا ہے اور چلیے اب آپ کو گرافکس کے ذریعے بھی سمجھائیں گے سعودی عرب کے بیان کے معنی کیا ہیں اور اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے دراصل اب سعودی کے کراون پرنس جو ہیں وہ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ حماس پر منو ویگیانک دباب بڑھ رہا ہے یا بڑھ سکتا ہے اسی لیے حماس کے ساتھ تھوڑی نرمی بڑھتی جائے مسلم دیشوں میں اس کی وجہ سے ناراضگی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سعودی کے راجکمار جو ہیں وہ اسرائیلی بندھکوں کے ساتھ ہیں اپنے ہی دیش میں ویرودھ بھی ہو سکتا ہے اور ایسے میں کراؤن پرنس کے بیان پر کتنے مسلم دیش ساتھ ہوں گے یہ بڑا سوال ہے اور کتنے مسلم دیش سعودی پرنس کے ویرودھ میں ہوں گے یہ تو حالانکہ ویرودھ والے تمام ملک سامنے آئی ہی گئے ہیں وہی گازہ پٹی میں جتنے بھی لوگ بندھک بنائے گئے ہیں اس پر مسلم دیشوں نے ہماس کے خلاف کچھ نہیں کہا ہے اسرائیل کے ایکشن کو مضبوطی مل سکتی ہے یہ کہا ہے کیونکہ اسرائیل نے اسطاف کہا ہے کہ جب تک بندھک چھوڑے نہیں جاتے تب تک ان کا ایکشن جاری رہے گا اور اسرائیل نے اپنے بندھکوں کو چھڑانے کے لیے برڈ ٹیم کا بھی سہارہ لیا ہے الگ الگ طریقے سے گازہ پٹی میں بندھک بنائے گا اسرائیلی ناغریکوں کو نکالنے کے تمام دعوے اسرائیلی ڈیفنس پورس نے کیے اور ایسے میں دیکھئے ایک طرف سعودی کراون پرنس کا جو بیان سامنے آیا ہے اسے کیا مسلم ملکوں میں دوپھاڑ ہو جائے گا ڈی کے پنڈیا صاحب ایک طرف مسلم ملک جو ہیں وہ چھٹ پٹا رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ انتراشتری لیول پر کیا دنیا کا ایک دیول سٹانڈرڈ نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ ڈبل اجنڈا ان کو لگ رہا ہے ہماس کی خلاف وہ لوگ خود کچھ نہیں کہہ رہے ہیں یہ جو شروع ہوئی ہے ستاون دیشوں کی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسٹر آرڈنری میٹنگ ہے اور اس کا افیشل اجنڈا رکھا گیا کہ کس پرکاس سے اسرائیل ہماس یودی کو روکا جائے لیکن جن کی بات ہوئی یہ کہ تہران سے جب روانہ ہوئی وہاں کے پریسیڈنٹ ریاسی صاحب انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے سبھی اسلامی دیشوں کے ایک ساتھ آنے کا اور مل کے مقابلہ کرنے کا ہماس کو مدد کرنے کا اور آپ آ رہے ہیں شانتی کے لیے جب ریاض میں پہنچتے ہیں وہاں پر سوگتی آ گیا اور گیارہ سالوں کے بعد تہران اور سعودی کے بیچ میں کچھ سبمند استعافیت ہو پایا اور یہ یادرہ ہو رہی ہے دیکھیں مجزدہ چیز یہ ہے کہ ہماس کی حالت بہت پتلی ہوتی جاری ہے شہیوہ اپتال کے آس پاس ان کے جو اوفیشل ہیڈکوارٹرز ہیں اون اوفیشل ہیڈکوارٹرز ہیں وہ ان کو گھیل لیا گیا ہے چاروں طرف سے جو آئیڈیا کے فوجے ہیں ان کو لگتار اٹیک کر رہی ہیں اب حالت جو ہے مرتا کیانے کرتا والی کنڈیشنر پہنچ رہی ہے تو ایسے حالات میں ایک منویگیانک دباؤ بنانے کا پریاز کیا جا رہا ہے کٹنی تک دباؤ بنانے کا پریاز کیا جا رہا ہے تاکہ یہ یود ویرام ہو لیکن نیتان یاہو جو کہ اسرائیل کی پرائیمیسٹرین انہوں نے صاف کہا ہے کہ جب تک ہم وہاں پر سیکیورٹی کے ایلیمنٹ پہ انڈر کنٹر نہیں لے لیتے تب تک ہم یود سواپنی کریں گے دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمٹینین کوریڈور کھولی کے لئے تیار ہیں یہ بتاتا ہے کہ جو وشف کا مونوگیانک دباؤ ہے ہمٹینین گراؤن پر وہ ان کو بھرتا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ہمٹینین کوریڈور کھولیے اور کل میکرو فرانس کے راشپتی رونے بھی کہا کہ آپ سیز فائر کریے تاکہ بچوں پر جو مریج ہیں جو غرد ہیں سیز فائر سے ساپ نیتنیاؤں نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماس نے شروع کیا اسرائیل اس کا ختمہ کرے گا میں آپ سے آگے بھی جانکاری لونگی سربنے رہے گا لیکن اس بیچ ایک بڑی خبر ذرا درشکوں کو بتا دے اس میٹنگ میں ایران کا رکھ بہت سخت نظر آیا ہے خبر ہے کہ ایرانی راشترپتی ابراہیم رئیسی نے اس دوران بڑا بیان دیا ہے رئیسی نے گازہ پر ایکشن کا وقت بتایا اور اسلامی دیشوں میں ایک تا بہت ضروری بتائی تاکہ اب کہنے کا وقت نہیں اب ایکشن کا وقت ہے ایران نے پہلے ہی دن سے ہماس کا سمرتن کیا ہے ایران سمرتھت ہے ہجبولہ اور ایسے آتنگ کی سنگٹھن جو پوری طرح ہماس کے ساتھ کھڑے ہیں ہجبولہ پر بھی حالانکہ آئیڈی ایف کی طرف سے تابر توڑ بار کیے جا رہے ہیں آج ہی ایک ٹاپ کمانڈر کے مارے جانے کی بات گئی گئی اور اب عرب دیشوں اور OIC کی میٹنگ میں بھی ایران نے صاف کر دیا ہے کہ یہ بات کرنے کا سمیں نہیں ہے اس کے علاوہ ایران نے سبھی مسلم دیشوں کو چیتاونی دیتے ہوئے اسرائیل سے سبھی طرح کے رشتے توڑنے کی بھی وارننگ دیئے حالانکہ ایران کے بیان پر مسلم نیش ایک نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن سوچئے اس بیٹھک میں جب ایرانی راشترپتی نے اتنا اہم یہ باتیں ہی کہیں انہوں نے کہا مانا کہ پچھلے گیارہ سالوں میں پہلی بار کوئی ایرانی راشترپتی سعودی عرب پہنچا ہے ایرانی راشترپتی نے OIC کی بیٹھک میں اور کیا کیا کہا یہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں ایرانی راشترپتی 11 سال بعد ایسی بیٹھک کا حصہ بنتے ہیں اور اپنی سرکاروں کے خلاف کڑا رکھ دکھاتے ہیں اپنی سرکاروں کے خلاف کڑے ہو جاتے ہیں مسلم دیشوں کے وپل رہنے پر ایران آگے آیا ایران نے سوال اٹھائے اسرائیل اور ہماس یودھ کا دائرہ کی ابھی جتنا دکھ رہا ہے آنے والے وقت میں اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے اور اسی لیے یودھ کا دائرہ بڑھنے کا سنکیت جو ہے وہ ایرانی راشترپتی دوارہ جتایا گیا اور ایسے میں کہا کہ یہ اب کہنے کا وقت نہیں ہے یہ ایکشن کا وقت ہے آپ کو بتا دیں کہ جو ہجبولہ اور بھوتی جیسے الگ الگ آتن کی سنگٹھن ہیں جو اس وقت ہماس کا ساتھ دیتے آ رہے ہیں اور ان پر بھی چاروں طرف سے اسرائیلی ڈیفنس فورس کے حملے جاری ہیں یہ یودھ چھیڑ سکتے ہیں سبھی مسلم دیش اسرائیل سے رشتے توڑنے یہ نصیحت یہ سلاہ ایران دیتا نظر آیا آرثی کھتوں کے لیے سب سے پہلے فیول کی جو سپلائی ہے وہ روپنا یہ اپمان جنک ہے ان کا کہنا ہے اور ان کی جو باتیں ہیں وہ حالان کی کچھ گولمول ضرور نظر آتی ہیں کیونکہ خود مسلم ملک ان کی باتوں کو سن کر اب کنفیوزڈ نظر آ رہے ہیں ایسے میں دیکھئے جو حالات ہیں اس بیچ مسلم ملک جو ہے وہ ایک جڑت ہوئے ہیں لیکن الگ الگ باتوں کو لے کر ان کے بیچ ایک جڑتہ نظر نہیں آ رہی ہے اور ایران کا جو رکھے بریگیڈر سب آپ سے ہم یہی سمجھنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے سخت تیور شروعات سے ہم اسرائیل کے خلاف دکھاتے آئیں الگ الگ اپنینز وہ دے رہے ہیں کہ چاہے آردھے کے تھو یا پھر تمام کنیکشنز مسلم ملکوں کے وہ اسرائیل سے کٹ جائیں ایسے ان کے تمام جو نصیحت ہیں وہ یہ عرب ملک کتنا لاغو کر پائیں گے اور اس کا اسرائیل پر کیا کوئی فرق پڑے گا اس کی راہ میں کوئی بات آئے گی یہ ایسا ہے کہ ایران جس طرح سے سمرتن کر رہا ہے یا اس پر اس کا بیڑا ایران یہ نہیں سمجھ رہا کہ امریکہ پور روپ سے اسرائیل کے ساتھ اور جس طرح سے امریکہ اسرائیل کا سمرتن کر رہا ہے اور ایران کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ چاروں اور سے امریکہ سے گھرا ہوا ہے آپ اگر بھوگولک پرستیتیاں دیکھیں اور سامرک ڈیپلائیمنٹ دیکھیں تو وہ یہ بتاتا ہے کہ ایران چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے رہی بات جو ستاون کنٹریز جو ہے وہ اکھٹی ہو گئی ہیں کہ ہم ساپ ایران کی جو سپلائی ہے وہ بند کر دیں گے لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ کئی ایسے اوئل پروڈیوزنگ نیشنز ہیں جہاں ابھی بھی امریکہ کا کنٹرول ہے امریکہ خود اتنی قوت اور طاقت رکھتا ہے کہ وہ اتنے سنسادن ایران کہ وہ جھٹا سکے اور ادھیکانش جو دیش ہیں وہ ویسے بھی اسرائیل کے خلاف ہیں تو اسرائیل کو کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑھنے والا ہے اس سے اور اسرائیل دیکھئے جس طرح سے اسرائیل نے بیڑا اٹھایا ہے کہ صاحب ہم حماس کو خاتمہ کریں گے تو وہ اسرائیل آتکتوات کے خلاف ہے اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف نہیں ہے اسرائیل مانفتہ کے خلاف نہیں ہے تو یہ جو دیش سمرتن کر رہے ہیں ہماس کا یا جو ہزباللہ یا ہوتی کا تو وہ آتما جو بلکل اس پر بھی چرچہ کروں گی بنے رہے گا لیکن اس بیچ ایک اور جو بڑا اپ ڈیٹ ہے وہ دے دیتے ہیں ذرا ریاد میں ہوئی میٹنگ کے بعد عرب کے جو دیش ہیں وہ تو دو بھاگوں میں بڑھ چکے ہیں دراصل اسرائیل کو لے کر ان کا جو رکھ ہے وہ آرثک پابندی کی بات کہہ رہے ہیں مسلم دیشوں دوارہ لیکن کیا یہ سبھی ملکوں کیلئی اتنا آسان ہو پائے گا جتنا کی یہ آدیش لگو کرنی کیلئے کہا جا رہے ہیں اسرائیل پر پابندی کے خلاف ہیں کچھ مسلم عیش آرثک رشتے ختم کرنے پر ایک جو ایئی سعودی عرب نے اس بات اٹھی وہیں اسرائیل کا ایئر ٹرافک روکنے کی بھی مانگ ان ملکوں نے کر دی کی کیسے چاروں طرف سے آپ اور بہرین و سودان و مرکو یہ تمام مسلم ملکیں جو کی اس رائے سے سہمت نظر نہیں آئے اور پرتبند کے خلاف ہیں وہیں سعودی عرب موریٹین یا زبوٹی بھی الگ الگ نظر آرہے ہیں یہ زیادہ تر وہ دیش ہیں جن کے اسرائیل سے آرثک سمبھند ہے اور ایسے والے ارچن نہیں مسلم ملکوں کے لیے کتنا آسان ہوگا ارثک سمبند یا اپنی کوٹنیتک سمبند ازرائیل سے پوری طرح توڑ دینا تاکہ یودھ ویرام لگ سکے دیکھیں کوٹنیتی میں ایک کہتھن ہے کہ کوئی پرمنیت دشمن نہیں ہوتا جو پرمنیت ہوتا ہے وہ نیشنل انٹریس ہوتا ہے راست ہوتا ہے اور ہر دیش اپنا ہوت سوچتا ہے اس میں کوئی غلط نہیں ہے اور سوچنا بھی چاہیے لیکن ایک کہوت اور بھی ہے نا کہ ان دیکھیں دیکھیں دوسرے دیشوں کے ساتھ سمبند ہیں وہ تکتی تلخی کے ساتھ رکھے رکھے اگرسی رکھے یمن لبنان اور ایران کے علاوہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ ہماس کا ساتھ نہیں دے رہے باتیں بیچاری کو اسے سب بات کر رہے تو دیکھا جائے 7 اکٹوبر سہی یہ دکھ رہا بنانے کے لیے بہت پریاس کرنے ہوں گے اور آپ نے ایسی زمین نہیں تیار کی ہے کہ اس کو کتیب سید اُل شہدہ یہ سنگٹھن ایران سے تعلقات رکھنے والا کتیب سید اُل شہدہ یہ سنگٹھن بھی سامنے آ گیا اور حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے امریکی سینہ پر خاص طور پر کیونکہ امریکہ دی ون سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے امریکی جو سولجرز ہیں وہ بھی ساتھ مبار ہیں اور امریکہ چاہے آرث حتیاروں کی مدد ہو ہر طریقے سے اسرائیل کو مدد کرنے میں لگا ہوا ہے ایسے میں یہ آتنکی سنگٹھن جو سنگٹھن اسرائیل کے خلاف ید میں وہ بڑا رول نبھا پائے گا کہ اسرائیل کو مات دے سکے کیونکہ اب ہماس خود خاتمے کے کگار پر ہے اس کا 2013 میں گٹھن ہوا تھا اور اس گٹھن میں قریب 10 ہزار لوگ موجود ہیں 10 ہزار کی سنگٹھن والا یہ آتنکی آ رہے جو تمام بادھائیں جنگ کی جو ستتی ہے اس میں نیائی کی بات کر لڑ رہے ہیں اور ایسے میں اب یہ نیا اجنڈا بتایا جا رہا ہے کہ ایران کا ہو سکتا ہے جس کے تحت اس نئے آتن کی سنگٹھن نے بھی انٹری مار لی ہے اب تک سوچئے لیبنان ہجبولہ کے اس کے کافی اچھے سمبند رہے اور ہجبولہ بھی جنگ کے میدان میں پہلے سے کود چکا ہے حالان کہ ہجبولہ کے بھی کافی ترائل اب ان کی زمین میں گھس کر مار رہا ہے سوچئے سوچئے